ورڈپریس بلوگنگ سیریز آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ ورڈپریس ڈیش بورٹ کیا ہوتا ہے اور آج ہم لوگ مل کر ایکسپلور کریں گے ورڈپریس ڈیش بورٹ کے اوپر ہمہنے پاس کون کون سے ایسے اوپشنز ہیں جس کو ہم نے یوز کرنا ہے اور کون کون سی اپچنز ہیں جس کو ہم نے نہیں دیکھنا ٹھیک ہے اس کے اندر میں تمام وہ چیزیں بھی یاد دکھو کہ یار میرا چونکہ ایک ایسیو بیگراؤنڈ ہے تو یہ جو کورس آپ چلتے جا رہے ہو ساتھ ساتھ جو میں ساتھ سیکھتے جا رہے ہو اس کے اندر ہی تمام ایسیو ٹیکنیکس اپلائے کروں گا میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بلوگ بنا رہے تو جس جس نے اس وقت ہوسٹنگ نہیں پرچیس کیے وہ ہوسٹنگ گھر کے اوپر چاہ کے بی ایف 2025 ای گیس وہی تھا یا بی ایف 2025 کوپن کوڈ لگا کے ڈسکاونٹ پر ہوسٹنگ لے سکتا ہے بلیک فرائیڈے 2025 اور اس کے بعد اپنا ایک ڈومین پرچیس کر سکتا ہے میں نے لاس جو اس کے جو آج سے پہلے جو اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس کے اندر بتایا تھا کہ ڈومین کیسے بائے کرنا اور ڈومین کو کیسے کنیک کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ جو ہے ایکسپلور کر رہے ہیں ڈیش پورٹ تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں یہ آ گیا ہے چینل پہ دیکھ لو چینل کے اوپر اگر نئے ہو تو لازمی سبسکرائب کر دینا یہاں پہ چینل پہ جانے کے بعد پلیلسٹ ہیں بہت ساری پلیلسٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگ وہاں جا سکتے ہیں اور ادھا جا کے سبسکرائب لازمی کر دینا ٹھیک ہے یہ رہا یہ میرا آپ لوگ کے سامنے چینل آ رہا ہوگا اس وقت تو آپ لوگ یہاں پہ جا کے اس کو سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے سبسکرائب کرو گے پلیلسٹ میں جاؤ گے یہاں پہ ایک ورڈپریس کی پلیلسٹ آپ کو بہت جل نظر آ جائے گی جب کیونکہ یہ پہلا لیکچر تھا جو میں ریکارڈ کیا آج یہ دوسرا لیکچر ہے تو ساتھ ساتھ ایسے چلتے جارے ہوگی پلیلسٹ تو وہ آپ کو شو ہو جائے گی اچھا میں یہاں پہ چلتا ہوں ڈیچ بورڈ کے اوپر دیکھو یہ آپ کے پاس ہوسٹیں ہوسٹنگ ہے کیونکہ اگر آپ یوز کر رہے ہوگی تو آپ کے پاس ہوسٹنگ ہے ہوسٹنگ ہے اس کے پاس آن بورڈنگ ہے ٹولز ہے اے آئے کونٹینٹ کریٹر ڈیچ بورڈ ڈیچ بورڈ کے اوپر جو ہے آپ کے پاس تمام اپ ڈیٹس آئیں گی کوئی بھی پلگن کی اپ ڈیٹ کوئی بھی تھیم کی اپ ڈیٹ تو وہ آپ کو یہاں پہ نوٹیفکیشن آ رہی ہوگی ادھر آپ کو ایک سائٹ کا ہیلتھ سٹیٹس نظر آتا ہے کہ ایسیو پرسپیکٹیف سے یہ کس طریقے سے پرفارم کر رہی ہے ویب سائٹ اور اوپر آل جو ہے ویب سائٹ کا سٹرکچر ہے اس کے اوپر ایک ایمیٹرکس ہوتا ہے جو کلکولیٹ کر کے آپ کو ایک سکور دے رہا ہوتا ہے میرے حساب سے لازمی نہیں یہ ٹھیک ہے ادھر پھر آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی کوئی بندہ جو ہے اگر آپ کے بلوک کے پر آکے کمنٹ کرتا ہے آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے ورڈپریس کے ایونٹ سے نیوز یہ جو ورڈپریس سی ای میسے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ورڈپریس ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے ان کی یہ پروڈکٹ ہے جو آج تک دنیا میں لوگ یوز کر رہے ہیں تو یہ ان کے ایونٹ سے نیوز ہے اس کے بعد کوئی ایک ڈرافٹ ٹھیک ہے یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ فور پرپرز آف ایز نوٹ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہو تو میرے ساپ سے بھی زیادہ ضروری نہیں ہے اس کے بعد ہم چلے آتے ہیں ڈیچ بورڈ کے بعد جو دوسرا آپشان ہے وہ ہے اپ ڈیٹس کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو تمام اپ ڈیٹس مل جائیں گے ورڈپریس کی پلگنز کی تیمز کی اور کرنٹ ورڈن کی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ہوم کے اوپر ڈیچ بورڈ ہوم کے اوپر نوٹفیکیشنز شو ہوں گی اس کے بعد یہ پوست کا سیکشن ہے یہاں سے آپ کو ایڈ کرو گے ایڈ نیو پوست اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں یہ آل پوست ہے یہ ALL پوست والا سیکشن ہے یہ شو کرے گا کہ جتنے بھی پوست آپ نے پبلش کیوئے یا جب کلک کرو گے تو یہاں سے وہ ایڈ نیو پوست ہو جائے گا اور یہ آپ کو ریڈائریک کر دے گا ایک دوسرے پیج کے اوپر یہاں سے آپ اپنا post کو post کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے پھر آپ دوبار سے return to dashboard جا سکتے ہو اس کے بعد categories categories یہ وہ part ہے wordpress کا جو میں آپ کو آگے چل کے سمجھاؤں گا SEO perspective سے بھی بتاؤں گا اور آپ کو ویسے بھی بتا دوں گا کہ کام کیا ہوتا ہے basically ہم یہاں سے URL permalinks بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو SEO میں permalinks بہت زیادہ match کرتی ہیں اس سے اس کے through وہ ایک factor ہے ranking factor ہے تو آپ نے اس کو بڑا حساب سے اور بڑے طریقے سے لے کے چلنا ہے اس کے بعد یہ آگیا tags ہم اس کو اس لئے زیادہ use نہیں کرتے کیونکہ ہم اپا post میں tags کا option ہوتا ہے تو ہم وہاں سے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے category ہم لوگ جو ہے پھر بھی بناتے ہیں یہاں سے اس کے بعد ہم اپا option آتا ہے media media کے بعد دو سب options آتے ہیں library اور add new media file library یہاں پہ تمام آپ کا pictures png jpg jif pdf اگرہ ہر چیز جو آپ upload کریں گے وہ یہاں پہ آئے گی even کہ آپ کا کوئی font ہو سکتا ہے آپ کا کوئی بھی file ہو سکتا ہے آپ کا کوئی software ہو سکتا ہے adopt photoshop کا setup ہو سکتا ہے بڑی ساجی سے چیزیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے add new media file تو آپ پہ پتا ہے کوئی بھی چیز upload کرنی ہے اس کے بعد pages ہے اس section پہ آپ لوگ کو پتا ہو کہ یہاں سے آپ لوگ add new page کر سکتے ہو یہاں سے آپ کا all pages بھی نظر آ جائیں گے اس کے بعد آپ جاتے ہو comments یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو show ہوں گے کہ کس نے آپ کے blog پر comment کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے ساروں کو approve کر سکتے ہو سب کو مار کے spam کر سکتے ہو سب کو move to trash کر سکتے ہو اس کا ملہب کوئی فارق چیز ہے تو اس کو delete کر سکتے ہو اور unapprove بھی کر سکتے ہو جیسے میں نہیں چاہتا یہ جو ہے میرے wordpress کے پر show ہو تو میں یہاں سے apply کرتا ہوں تو یہ show نہیں ہوگا اب جیسے کہ اگر میں website کھولتا ہوں تو یہاں پہ اگر ہمارے پاس یہ hello world آ رہا ہے یہ hello world کا ایک post ہے ٹھیک ہے یہاں پہ comment ہوا ہوا تھا اگر میں اس کو یہاں سے سب سے پہلے approve کرتا ہوں تو اس کو میں refresh کرتا ہوں تو آپ کو نہ ایک comment نظر آئے گا یہاں پر مجھے لگتا ہے چاہز اس theme نے enable نہیں کیے پتہ نہیں آرہیے کیوں نہیں نظر آ رہا آنا تو چاہیے ویسے یہ رہا ٹھیک ہے یہ رہا یہ رہا یہ رہا ٹھیک ہے اب یہ comment ہے ٹھیک ہے اب اس comment کو اگر میں ایک منٹ ذرا اس کو ذرا ہم جو ہے یہاں سے right click open new type کرتا ہوں یہاں سے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو show ہو رہا ہے comment ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو un approve کر دیتا ہوں apply کرتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں یہاں سے refresh اور یہ آپ کے سامنے comment جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب وہ یہاں سے پتہ نہیں مجھے post پہ لے کے جا رہا ہے کیا لے کے جا رہا ہے کیونکہ میں نے کبھی اس theme پہ کام نہیں کیا یہ بس یہ را بلکہ ادھر بھی یہی سیم چیز آئے گی مجھے رہتا ہے وہ غلط click کر دیا تھا میں نے خیر اس کے اوپر بھی ہم زیادہ focus نہیں کرتے اس کے بعد ہم جاتے ہیں themes کے اوپر اچھا اب یہاں پہ جو issue ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو میں ایک theme provide کروں گا generate press free of cost ہے آپ لوگوں کو مل جائے گی میرے whatsapp گروپ پہ آپ کو آنا ہوگا وہاں پہ آپ کو link مل جائے گی وہاں سے بھی مل جائے گی یا تو پھر میں کوشش کر سکتا ہوں کہ اس youtube کے ویڈیو کے description میں ڈال دوں کیونکہ یہ جو ہے آپ کام میں outsource کر دیا ہے تو میرے اوپر youtube ایسی چیز ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھے آپ کے شہر سے دیکھ رہے ہیں کس country سے دیکھ رہے ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ whatsapp کا گروپ لازمی جائن کرو وہاں پہ ایک گروپ میں نے کام کس سے ہی related بنائے جہاں پہ صرف only for admins ایک آپ سب کی چٹ چٹ کے لئے بنائے تو دونوں اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ importance رکھتے ہیں تو آپ لوگ join کر لو ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہاں پہ جو بھی theme ویسے فیلال میں add new theme کر دیتا ہوں یہاں سے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ پریمیم ڈالنا ہے تو پریمیم generate press ٹھیک ہے پریمیم چاہیے تو پھر وہ آپ کو میرے گروپ میں آنا پڑے گا اس کو join کرنا پڑے گا یہاں سے میں fill وقت کے لئے install کر رہا ہوں یہ آپ بھی install کر لیں ٹھیک ہے یہ install ہو گئی ہے میرا جو آپ لوگ کو پڑھانے کا مقصد ہوتا ہے وہ ایک seo perspective دینا ہے ٹھیک ہے کہ seo کا کدھر کدھر کام ہے تو جو آپ کو میں پورے tutorial میں step by step جو چیز دکھا رہا ہوں اس کو miss مت کرنا ایک بھی چیز miss کر دی تو پھر آپ جو ہے نا سر پگڑ کے بیٹھ جاؤ گے speed کیوں خراب ہو رہی ہے seo کیوں اس کی خراب ہے اور لوگ کیوں نہیں آرے اب دیکھو یہاں پہ بہت ساری themes ہیں آپ کے پاس صرف generate pressing ایک دو تین چار چار themes مطلب چار themes کی الگ الگ themes files ہوگی الگ الگ css ہوگا الگ html ہوگا تو آپ کیا کرتے ہو آپ ان سب کو delete کر دو اب جو آپ کے پاس جو files بچی ہے وہ صرف generate press کی ہوگی اور generate press globally light theme ہے اس کے علاوہ اگر کوئی theme کوئی چاہ رہے کہ مجھے دوسری کوئی theme چاہیے تو میں دو اور recommend کر دیتا ہوں ایک extra use کر لو اور tc use کر لو hello یہ globally use ہو رہی ہیں globally websites use کرتی ہیں اس کے بعد جو بھی بنتا ہے اس کے بعد ہی hello by elementor ہے یہ دی hello elementor ٹھیک ہے یہ والی theme تو آپ کوئی بھی install کر سکتے ہو activate کر سکتے ہو generate press بہت زبدست theme ہے اور یہ آپ سمجھ آ جائے گی کیوں میں ایسا کہہ رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو pre built blog کی ہی طرح کی چیز سب نظر جن کے اوپر نظر آئیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لو نے کیا دیکھ ہے اس کے بعد دیکھو تو یہ patterns کا ایک آپ کے پاس option ہے ٹھیک ہے اب ادھر جو ہے patterns میں جو ہے آپ جا کے کچھ بھی patterns کو اگر آپ کے پاس کچھ بنے وے ہیں تو آپ کر سکتے بہت زیادہ important ہے جب ہم theme customization کر رہے ہوں تب میں آپ سمجھاؤں گا اب اس وقت سی overview دے جاؤ یہاں پہ widgets کے اوپر widgets کے اوپر یہ بہت زیادہ important چیز ہے اس کو بھی آپ نے پڑے دیہان سے set کرنا ہے یہ widget ہے right side bar right side bar کون سا ہوتا ہے یہ ہے right right ہوتا ہے آپ کا سیدھا ہاتھ جو side bar right پہ نظر آ رہے اس کو ہم کہیں right side bar right side bar میں دیکھو search recent post recent comment ہے یہ یہ کنٹرول ہو رہی ہے یہ دیکھو یہاں پہ search آگیا recent post آگیا recent comment اگر for suppose اس وقت میں کسی بھی یہاں پہ no comments کی جگہ بلکہ recent comments کی جگہ my world بھی لکھ کر my world لکھ دوں ایسی random لکھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی power کی ویڈیٹس کی تو اگر میں اس کو یہاں پہ change کرتے ہیں ہم لوگ اس ملک میں انٹرنیٹ کے اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ میں یہ آگیا ہم ریفریش کرتے ہیں اچھا ابھی بھی یہ دیکھو یہ 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 مجھے دو دو تین تین دفعہ جو انٹرنیٹ بدلنے پڑتے ہیں تب جا کے کوئی کام ہوتا اس ملک میں فیل حال تو یہ آل چل رہا ہے اچھا خیر ایک منٹ اچھا اس کے بعد جو ہمارے دو سیڈ بار ہوتے بیچ میں کونٹ ہوتا ہے تو یہ ایڈ کے لیے بہت زیادہ آپ اپٹیمائز ہوتا ہے اگر آپ کی ایڈ یہاں پہ 2 footer ویجٹ 3 4 5 اور footer بار footer بار دیکھو یہ ہوتی ہے یہ footer بار ہے اب آپ پوچھیں گے سر یہ footer ویجٹ 1 2 3 کیا ہوتا ہے اس سے اوپر ایک اور footer ہوگا اس کے 3 4 column ہوگا 1 2 3 4 ٹھیک ہے اب جو column ہوگا footer ویجٹ 1 چلاتے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سیل 70% آف چل رہا ہوتا ہے ویب سیٹ کے اوپر تو یہ وہ top bar ہے ٹھیک ہے اس کے بعد inactive widgets وہ widgets ہوں گے جو آپ کے پر exist نہیں کر رہے لیکن wordpress کا حصہ ہے اس theme کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے رکھتے جب ہم لوگ کسٹمائز کر رہے ہوں گے تو آپ لوگ کو بتاؤ گا کہ جنریٹ پریس کے premium option کیا بھی اس وقت یہ free theme ہے اس کے اوپر options نہیں آئیں گے یہ premium ہمیں لینا پڑھنا ہے اور یہ میں آپ کو free of cost provide کر دوں گا مجھے بس تم لوگ approach کرنے والے بنو مل جائے اپروش نہیں کر ہوگے تو بھائی میں آپ کے گھر تو آکھ نہیں ڈیلیوی کر سکتا ٹھیک ہے یہ theme file editor ہے جو ہے یہاں پہ تمام چیزیں a to z control کر سکتے ہو مطلب اس theme کی جتنی بھی coding ہے وہ یہاں سے control کر سکتے ہو سب سے زیادہ جو کام ہوتا ہے یہ footer main dot php یہاں پہ جو ہے یہاں سے آپ اپنا نام شاہ مٹا سکتے ہو ٹھیک ہے وہ جو آپ کو نظر آرہا تھا یہ build with generate press یہاں سے کبھی کم ختم ہو جاتا ہے theme footer dot php سے remove ہو جاتا ہے اس کے بعد اکثر جو کام آتا ہے theme functions dot php تو ساری چیزیں کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو بھی explore کر سکتے ہو سنگل پوسٹ کے اوپر کوئی کوئی چینج کرنا چاہ رہے ہو جیسے سنگل پوسٹ میں جو ٹیمپلیٹ وہ یوز کر رہے وہ کیا ہے کیا نہیں ساری چیزیں آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہو اور جو لوگ کہتے نا جی وہ گوگل سرچ کنسول پہ ہم نے سبمیٹ کروانی ہے اپنی ویب سائٹ تو وہ کار ڈلتی ہے تو وہ بھی ایک نالج دے رہا ہوں لیکن جب ہم کریں گے تب وہ بھی آپ بتا دوں گا یہ وہ یہ پہ ڈلتی ہے theme header header dot php میں یہ head tag آگیا اس کے نیچے google analytics google search console اور اس کے بعد index اور بدو یہ پانچوں کے code head tag کے نیچے لگتے ہیں اور آپ کی website search consoles میں جا کے index ہو جاتی ہے ٹھیک تو آپ نے چھوٹا سا کام کٹنا ہوتا زیادہ کچھ نہیں کٹنا ہوتا پھر آپ کے پاس آجاتے plugins جو ہے اپنی اہمیت رکھتے ہیں اور plugins آپ کے پاس جو hostinger دے رہا ہوتا ہے دیکھو hostinger AI hostinger easy onboarding tools light speed hostinger کی AI اتنی strong ہے جو آپ بلوک پوست لکھ دوگے میں کہتا ہوں as a blog owner آپ کو سب سے زیادہ details دینی چاہیے یہاں پر ٹھیک ہے اب یہاں پر سب سے پہلے جو changes کرنے وہ آپ نے https کر دو اس کے بعد biographical info chate gpt سے لکھوا لو کچھ نہ کچھ لکھو اور first name میں ہمیشہ دے دیتا ہوں یہاں پہ تلہ اور یہاں پہ last name صدیق ٹھیک ہے اس کے بعد biographical info subtle 2.0 tech vlogger at subtle 2.0 ٹھیک ہے اس کے بعد profile picture آپ اپنی لگاؤ میں کہتا ہوں اس چیز کو آپ لو نے full کرنا ہی ہے کیونکہ seo point of view سے یہ ee 80 ہوتا ہے ٹھیک ہے ee 80 کے اس میں consider ہوتا تو آپ نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں آپ نے اپنی profile gravitar کے اوپر بھی بنانی ہے جب آپ بنا لوگ تو یہاں پہ automatically جتنے بھی wordpress website بناتے ہو اچھا میں چلتا ہوں tools کے اوپر یہاں پہ main چیز ہے یہاں پہ آپ کو changes کرنا لازمی ہے اگر یہ چیز چھوڑ دی تو مجھے لگتا کہ سائز اندہ کی ٹکریں مارتے رہو گئے اچھا اس کے بعد یہاں پہ یہ tools کے اوپر جو آپ کو کام آتے ہیں جو یہ blogger ہے کیونکہ جن کی websites blogger پہ رہے ہیں وہ یہاں پہ wordpress بھی import کریں گے اگر لو میں پاس پیسے نہیں ہوتا دیکھو ڈومین آج خرید لو ڈومین دو تین ہزار روپے تمہاری جیف سے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب ڈومین لے کے سر ہوسٹنگ کا خرچہ کریں ہوسٹنگ کا سر پچاس آس آٹھ ہزار روپے خرچہ ہے ایک سال کا تو آپ کیا ریکمین کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ ڈومین لے کر آؤ بلوگر پر کنیک کرو ویب سیٹ بنا ہو میں آپ سار لے کے چلنا ہوں سٹیپ با سٹیپ ہم لے چلوں گا کہ یہ فری والا کام ہوگیا تو اس سے کیسے تمہیں یہاں پر لے آنا انسٹال ہو ایسے ہوگا اس لئے تمہارے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری ورڈ پیس ویب سیٹ بنی بنائی اچھی خاصی ہے تو اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہو ایسی ہے اس کے بعد پرسنل ڈیٹا ایرےز پرسنل ڈیٹا آپ لوگو پتا ہوگا ایکسپورٹ پرسنل ڈیٹا یہی مجھے آپ لوگو سکھانا تھا اب یہاں پہ آپ لوگو کیا کیا چینجز کرنا ہے سائیٹ ٹائٹل کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے سائیٹ ٹائٹل ہونا چاہیے آپ کے کی ورڈ اچھا یہاں پہ آپ لوگو کی ورڈ سٹف کرنا ہوتا اب فر اگر میں ایک شو میکنگ کمپنی ہوں شو میکنگ ان پاکستان شو میکنگ ان پاکستان کرتے ہیں ٹھیک تو اب دیکھو یہاں پہ ایک ایک آرہ ہے کی ورڈ پاک فوٹویر ٹھیک میں یہاں سے نا اب تمہوں کوئی دکھاؤں گا کہ کیسے کرنا ہے سارا کچھ پاک فوٹویر آگیا پاکستانی شو فیکٹری ایک کی ورڈ ہے مجھے نہیں پتا اس کی کیا سرچ والیو میں یہ سیم رش والی کہانی ہے نا ساری لیکن میرے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سیم رش نہیں آتا تو پھر میں ان کو کیسے سمجھاؤں تو یہ پھر میں ان کو ایسے سمجھاؤں گا شو مینیفیکچر لاہور اچھا اب میں کیا کر رہا ہوں اب میں موڑ توڑ کے کچھ نہ کچھ بناوں گا جیسے ووفی شاپ میری کوئی شو میکنگ کمپنی ہے شو میکنگ کمپنی ہے اب اس کے بعد یہاں سے ہم شو میکنگ کی جگہ شو پاکستان کر دیتے بات پاکستان ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کی ورڈ کی برینڈ شو نائک شو ٹاپ ٹین شو اچھا اب پتہ ہے تم لوگ کیا کر سیدھا سیدھا ٹاپ ٹین شو برینڈ برینڈ کی جگہ ٹاپ ٹین چھو برینڈ پاکستان کنٹرول سی کوپی کیا کوپی کر کے تم لے گئے یہاں پہ پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے میرے چینل کی ایک خاصی ہے کہ میں جتنے بھی سبسکرائبر ہیں تو یہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج مل جائے گا ایک ایج مل جائے باقی چیز ہو گی ٹیک ہم لگا آپ نے کیا لیڈی شوز اس کے بعد آپ نے کیا لیڈر شوز ٹھیک ہے لیڈی شوز لیڈر شوز اس کے بعد برینڈ شوز ٹھیک ہے اور ایک اور کی ورڈ اگر ہم لینا چاہیں تو نائکی کو دھو ہم نہیں کر رہے ہم کسٹم شو میکر تھوڑا سا ٹھیک نہیں رہے گا اس وقت اچھا اب ہم نے لیڈی کو ٹارگیٹ کر دی ہم نہ میل کی طرف دیکھ تے میل میل سے کیا میل شوز اچھا میل شوز من شوز من شوز آ رہا من شوز زیادہ نیچے ہے من شوز پاکستان من پاکستان یہ سرچ ہو رہا ہے من شوز پاکستان ٹھیک ہے یہ کیورڈ آگیا چلو بھئی یہ کیورڈ آگیا اچھا اب اس کی نا ایک لیند ہوتی ہے تو آپ نے یہ دیکھ ہے کہ اس کی لیند کتنی آئے گی میں تھوڑا سا بھول گیا ہوں سائی ٹائٹل لیند 50 and 60 کریکٹر ٹھیک ہے 50 سے 60 کریکٹر ہونی چاہیے آئیڈیل ٹائٹل لیند 61 62 ہاں ٹھیک ہے بلوک پوز کی جاتی تھی تو ایک منٹ زیادہ سائی ٹائٹل لیند اچھا اب اس کے بعد ہم نے کریکٹر کاؤنٹر لے کے چلنا کریکٹر کاؤنٹر پہ جانے آپ سوری کریکٹر کاؤنٹر پہ جانے کے بعد اس کو یہاں پہ لگاؤ دیکھو کتنے 78 کریکٹر آ رہے پاکستان ذرا ہٹا آکھے دیکھتے سکسٹی نائن ہو گئے پاک فوٹ ویر پاک فوٹ ویر لیڈی شوز پرانڈ شوز من شوز آج یو گیا سکسٹی فور یو گیا سکسٹی ٹو یو گیا سکسٹی وان یو گیا سکسٹی پرفیکٹ ٹائٹل ہو گیا ٹھیک ہے ختم اچھا یہ منز کی جگہ نا ایسے ایسے ڈال دو کیونکہ وہ پھر ٹائٹل میں عجیب سا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کھڑنا ہے اس کے بعد سائٹ آئیکن ہے اس وقت ہم نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے تو اب ہم لوگ زیادہ دیان دیں گے کچھ نہیں چھیڑنا یہاں سے آجاؤ سیف چینجز کردو آپ کا کام ختم سوری اچھا کام اب یہاں پہ جاؤ رائٹنگ کے اوپر رائٹنگ کے اوپر دیکھو ڈیفول پوست کٹیگری یہ جب ہم پوستنگ کریں گے تب میں آپ کو بتاؤ کب کام آتا ہے پوست فورمیٹ جو ہے ہمارا یہی رہے گا ٹھیک ہے جیسے کرتا جا رہا بجائے یہ پوچھ کیوں کیا 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 بس کرتے جاؤ کرتے جاؤ تمہیں بار میں سمجھ میں آئے گی یہ سارے ٹوٹوریلز پڑھے ہوئیں ٹھیک ہے اب ہر چیز یار اگر بتاؤ نا تو یہ یقین کرو ٹیکنیکل بندے کے لئے میری ویڈیو کے ایک بندے کے دس دس ٹوٹوریل ہیں ایک ایک سپیسیفک پارٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو ایک کریٹ ہے اس پہ بات کرے گا دوسرا اس پہ بات کرے گا تو پھر آپ مکسٹ اپ رہو جو انٹر مارا ساری لسٹ ادھر ٹھیک ہے لسٹ ہم نے ڈال دی ہے بس یہ کہ سپیس وغیرہ آئی وی ہے تو اس کو ہمیں ختم کرنا پڑ ہے ایک کام کرتے ہیں اس کو ہم نے کیا تھا یہاں سے ہم پیسٹ کرتے ہیں یہ بیٹ سین ہے یہ جو سپیس آرہیے یہ یہ مسئلہ ہے خیر اس پیس کو تم چیٹ جی بیٹی سے ریموف کروا دی نا صرف ایک پرامٹ دو کہ ایک سرکت یو آرل جیسے یہاں پہ ایک پرامٹ دی نا چیٹ جی بیٹی کو ایک سرکت یو آرل سرکت کر دے دے گا وہ یہاں پہ ڈال کے سیف 20 پوست رکھتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے 20 پوست شو ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی زیادہ رکھا کرو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دیفول پوست سیٹنگ دیفول پوست سیٹنگ میں کمنٹ بھی مینویلی اپروو کمنٹ مینویلی اپروو ٹھیک ہے یہ آپ نے ٹک لگا دینا ہے اس کے بعد جو ہے آٹومیٹک کلوز اس کے لابہ کوئی چیز کام کی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لابہ ہمارے کوئی کام کا نہیں ہے ایویٹار جو ایویٹار جو ہے آپ نے کوئی نہ کوئی رکھنا ضرور ہے لازمی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میکسیمم ریٹنگ اور کوئی کام کی چیز نہیں سیف سیٹنگ کر دو آگے بڑھو اچھا اس کے بعد ہم جاتے ہیں میڈیا کے اوپر اچھا میڈیا کی جو سائز ہیں اچھا اب یہ وہ سائز ہیں جب آپ کوئی چیز اپلوڈ کریں گے تو ڈیرھ سو پہ جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میڈیم جو ہے تین سو پہ تین سو لارج جو یہ رکھو تو بہتر ہے اب آگیا پرما لنکز ہاں بھائی اب آگیا ایک اور چیز جو کرنے والی ہے سب چھوڑو یہ یعنی رکھو پوسٹ نیم اس کے بعد کٹیگری پہ جا کے اپنے فل سٹاپ اب یہ اتنی بڑی چیز ہے میں خود پرسنل لی دس سے گیارہ ویڈیو دیکھتی یہ چیز سیکھنے کے لئے صرف ایک فل سٹاپ ڈال دو اس کے بعد آگے بڑھ جو اب آپ لوگ پوچھ رہے ہوں سر یہ فل سٹاپ کس لئے دکھاتا ہوں کر کے دکھاتا کہ کس لئے یہ میں گیا کٹیگریز پہ ہم ڈال دیتے ہیں سٹل سٹل ایک کٹیگری ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھنا تمہیں جادو اس چیز کا یہ کٹیگری ڈال گئی اس کو ہم view کرتے ہیں اچھا یہ کیا ہو رہا ہے ووفی shop ڈاٹ کام سلیش سٹل اس کا یہ نہیں ہو رہا اس کو ریفریش کرنا پڑے گا یہ ہم پوش میں کہے یہ سے کٹیگریز پہ کہے کٹیگریز کے بعد ہم کہے view کے اوپر اب دیکھو آپ کیا ہو رہا ہے ووفی shop dot com slash category slash سٹل اب تم سمجھے یہ اتنی چھوٹی سی technicality ہے کہ ایک full stop یہ seo کے لئے بیکار ترین دی یہ جو full stop میں نے تم لوگ ڈالنا سکھا دی ہے یہ permalinks پہ جاؤ یہ پہ جاؤ یہ تمہیں اتنا فائدہ دے گی تم دل سے دعائیں نکال گے کیونکہ یہ seo کنٹرول کر رہی ہے اب اس پہ میں جاؤں گا یہ اب category سیٹل سے ہو جائے گا ایسے یہ دیکھو بات سمجھ رہے ہو تو یہ چیز اب آپ لوگ کو آنی چاہیے یہ آپ لوگ نے سیکھ لی میں چیز تھی جو میں آپ لوگ کو سکھا دیئے ایسیو پرسپیکٹیف کے ساتھ ٹھیک ہے پرائیویسی ہے پرائیویسی پرائیویسی کریں گے اس کے رکھنا ہے تو رکھ لو نہیں رکھ نہ رکھ یہ ویڈیو اچھی خاصی لنگی لمبی ہو چکی ہے اور آئی ہوب اس میں اتنا آپ کو نولیج ملا ہوگا کہ اگر آپ لوگ ورڈپیس ویب سائٹ ہوگی اور آج آپ کو پتہ سمجھ میں آرہی ہوگی کہ ہماری ورڈپیس کو پرسنلی میں نے سیکھنے میں 10 سے 11 ویڈیو سیکھنے کے بعد پتہ چلا اور وہ ایک گھنٹے کے لیکچرز میں سے اتنے اتنے پارٹ سے تو میں نے آج آپ کو complete in depth overview دے دیا ہے کیسے SEO کرنی ہے کیسے آپ نے category کو optimize کرنے کیسے اپنے urls کو سیدھا کرنے ٹھیک ہے اب آپ لوگ کا کام ہے میرے ساتھ wordpress ویبسیٹ بناؤ تو پھر آپ لوگ کا فائدہ ہوتا جائے گا hostinger پہ جاؤ hostinger سے جو جو hosting لینا چاہتا بی f 25 سیدھا 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 coupon مجھے وہ نہیں ہے بھائی میں سٹل to 20 25 نکال بی f 20 25 بلیک فرائی دے ان کا چل رہا ہے تو اس حساب سے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد یہ تو ہمارا لیکچر ہے how to install wordpress theme اس کے بعد wordpress pages add اس سے پہلے میں چاہوں ہوں گا کہ ہم لوگ premium themes کو install کر لیں اور wordpress کو جب cover کر لیں کیونکہ 72 topics ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ cover ہو جائے سارا کچھ done ہو جائے گا ہمارے پاس پھر ہم blogger کی طرف move کر جائیں گے جو بندہ wordpress afford سکتے ورڈپریس پہ جو بندہ بلوگر کو afford سکتے بلوگ پہ جائے بلوگر کے لئے آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا ٹلیس ٹی 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 ٹھیک ملتا ہوں نیکس ویڈیو لاغ آفیس